نمسکار آداد میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد بلال قدوائی سواگت کرتے ہیں آپ کا اپنے خاص حرکرام زائقہ گھر گھر کا جس طریقے سے آپ نے ہمارے دونوں اپیسوڈ کو لائک کیا اور سپورٹ کیا ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہمیں آگے بھی پیار اور سپورٹ کرتے رہیں آپ کو ہم پھر سے یاد دلانا چاہیں گے یہ جو ہمارے کانٹسٹنٹ ہیں کوئی بھی پروفیشنل شیف نہیں ہیں لیکن ان کے کھانے میں ایک الگ ہی یونیکنس ہے ہمارے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ کریے آپ کو بتا دیں کہ سہبا جی کو ووٹ کرتے رہیے کیونکہ ان کی ووٹنگ لائن ساتھ تائیس ستمبر تک کھلی رہے گی ان کو زیادہ زیادہ لائک کریے ان کے ویوز بڑھائیے اور ان کو کمنٹ کریے آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے بہرائیج کے نانپارہ میں جہاں پہ نورین خان بتائیں گی ہمیں کی فرائی فرے کیسے بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ بہرائیج ایک بہت خوبصورت شہر ہے ہمارے سمواداتا عبدالخبیر آپ کو لے کے چلیں گے بہرائیج کی اور سگما نیوز کے کیمرے سے آپ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے بہرائیج آفظہ آج ہ累ی سے دوڑ میں نے پیموں گی مممممié یہ باتنی چیتے ہیں آپ کے کھلوں یہ کھلوں کے کھل ہیں یہ میراویں ہونکی وہ میراویں ہونکیں مممممممممممممممممممم плوکیر ہمک یتریکی ووو ہم 섞ی رجح ہم سیا mà یہ دیکھئے عبدالقبیر چل چکے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پہرائی کتنا خوبصورت شہر ہے موسیقی 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 آئیے ہم آگے ہیں نورین جی کے کچن میں اور نورین جی ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ جو آپ کی ڈس اپی ہے اس میں کیا کیسا مگری لگے گی ہاں جی تو جو ہمارا سامان اس میں لگے گا وہ ہم نے سب ریڈی کر کے رکھا ہے تو اس کو بنانے کے لیے فرائی فرے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو تو یہ جو ڈال ہے اس میں یہ دھلے ہوئے ارت کی ڈال اور چنے کی ڈال ہے اس کو ہم نے تین چار گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا پھر اچھے سے اس کو واش کر لیا ہے اور اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور ساتھ میں اس میں جو انگریڈینٹ جائیں گے یہ ہم نے ہرا دھنیا کر کے رکھا ہے یہ ہری میرچ ہے یہ کسوری میتھی ہے اور یہ جیرہ یہ سب کو پھرائی کرنے کے لیے اور ہری میرچ اور ہرا دھنیا اس میں جائے گا لہسن ہے اور اجوائن ہے تھوڑا سا اور دو پینچ جو ہے ہینگ ہے یہ چلی فلیکس آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ گھر کا بنا ہوا چلی فلیکس ہے اور سوات کے انسار نمک اور ساتھ میں اس میں چاوال کا آٹا اس کا سیمی سوفٹ اس کا ایک ڈو بنائیں گے تو اسی کے ساتھ آپ کو جو ہم کرتے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈال کو چلی پیس لیتے ہیں ایک ٹیسٹ ایک سندھا پن الگ رہتا ہے ہلکا سی اس کو دردرہ ہی ہمیں یہ دیکھئے ہم نے ڈال کو اچھے سے پیس لیا ہے اور اب اس کو ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم چلے اس کا ڈو لگا لیتے ہیں اب سے پہلے اس میں ہم ملائیں گے اب تھوڑا سا نمک نمک کو بیلنس کرتے ہوئے ڈالنا ہے کیونکہ ہم کو ڈال میں بھی نمک ڈالنا ہے تو اس کا ہم ایک سیمی ساپٹ ڈو ریڈی کر لیں گے اس میں زیادہ پانی نہیں لگتا ہے تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا ڈو جو ہے اچھے سے لگ گیا ہے یہ دیکھئے اس کو اتنا ہی ساپٹ رکھنا ہے تو اس کو ہم جو ہے دوسرے باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو جو ہے ڈھک کے ہم رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے چپ تک ہم اپنے ڈال کو ریڈی کر لیتے ہیں ٹرانسفر کر لیں گے ٹرانسفر کرتا ٹرانسفر کر لیں ڈال کو ہمیں زیادہ گیلا بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ اس کو سوکھا بھی نہیں رکھنا ہے میڈیم کنسٹنس سے اس کی ہونی چاہیے دیکھیں زیادہ یہ نہ گیلی ہے نہ زیادہ یہ ڈرائی ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہارا دھنیا اور ساتھ میں ہاری مرچ اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں ہینگ اور ٹیسپ کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک کو بیلنس کرتے ہوئے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے نمک کو اس میں ڈو میں بھی اپنے ڈالا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم چلی فلکس بھی ایڈ کریں گے اور تھوڑا ہم بچا کے رکھیں گے جب ہم پھرائی کریں گے تب اس میں ڈالنے کے لئے تو اس کو اب سب سے پہلے ہم جو ہم نے ڈو لگا کے رکھا تھا اس کی ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے تو اس کے ہم ڈوئیاں بنائیں گے اور ساتھ میں چاوال کا آٹا بھی ہم نے لیا ہے یہ اس سے جو ہے کہ چپکے نا تو اس کو بھی ساتھ میں لگا کے اور اس کو بیل لیں گے جیدہ اس کو بھی موٹا نہیں بیلنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے بیلنے کے بعد اور آپ کو ہمیں گھر میں آپ کے پاس کوکی کٹر ہو یا آپ کے پاس ایسے گلاس ہو تو اس سے آپ اس کو کٹ کر لیجئے تو اس کو ہم ایسے کٹ کر کے سائٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارے اس نیکی ٹکیا جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں پیچ کے لئے تو اس میں ہم ڈال بھر لیتے ہیں جیدہ جیدہ بیلی رکھنی ہے اور نہ جیدہ کم رکھنی ہے موسیقی 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 تو یہ دیکھئے اس سب ہم نے اس کو پول کر لیا ہے چلیے ان کو ہم پکاتے ہیں پھر اس کے بعد میں اپتائی کرتے ہیں اس کرہائی میں ہم سب سے پہلے تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے فرسٹ بیچ جب ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا زیادہ تیل لگتا ہے جسے یہ چپکے پھر اس کے بعد گریس ہو جاتی ہے کڑھائی تو اسے ہم بنتا رہتا ہے تو یہ تیل گرم جب ہو جائے گا تب اس میں ہم اپنے فرے اس میں ہم ڈال دیں گے تو دیکھئے یہ تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے تو جس سائیڈ میں یہ ڈال ہے اس سائیڈ کو ہی ہم کھڑا رکھیں گے کہ یہ ڈال اندر کی اس میں کی پکچہ ہے تو یہ ہائی فلیم پر یہ اس کو ہم نے گرم کر لیا تھا تیل کو اور ہیٹ ہو گئی ہے کڑھائی بھی اچھے سے تو اب ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور اس پر ہمیں لیڈ لگا دیں گے اس کو دو سے دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہم ایسے کو کھونے دیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کے لیے 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 تو یہ دیکھئے اس میں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ان کو پکتے ہوئے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر لیں گے اور اس کو فیس کے ہم بھٹ دیں گے اور فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو اس کا ہم یہ ہٹا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پھرے ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نکال لیں گے ان کو ایسے ہی ہمیں گولڈن فرائی کرنا ہے تو ان کو اب ہم سائیڈ میں نکال لیتے ہیں اور ان کو فرائی کرنے کی پرپریشن کرتے ہیں موسیقی 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 ان کو آپ ایسے ہی فرائے کر کے سٹیم کر کے رکھ سکتے ہیں پھر جب آپ کو کھانا ہو تب اس کو آپ فرائے کریں اور گرمہ گرمہ اس کو سرپ کریں بہت تیسٹی لگتے ہیں تو فرائے کرنے کا بھی طریقہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اب ہم نے اس کو پورا کٹ کر لیا ہے اب سیم کڑھائی میں ہم تھوڑا سا تیل اور ایڈ کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے موسیقی 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 یہ کٹا ہوا لیسن جب لیسن گولڈن ہو جائے گا تب اس میں ہم اپنے اور اینگریڈنڈ ڈالیں گے موسیقی لیسن براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں زیرا اگنے لگے تب اس میں ہم ڈالیں گے یہ اجوائن ٹوڑی سی کرش کر کے ہاتھ سے اور اب ہم اسی میں ڈال دیں گے یہ اپنے کٹے ہوئے پھرے اور اس میں اوپر سے تھوڑا سا ڈالیں گے چلی فلکس آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جتنا تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں اس حساب سے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی کسوری میتھی اوپشنال ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیے نہیں تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو چلی اس کو ہم سر کرکنے کے لئے نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری دش ٹرائ فریقی ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو آپ ٹیسٹ کر کے بتائیے کیسی بنی اس کو آپ سوس کے ساتھ یا ہری چٹنے کے ساتھ آپ اس کو سف کریں تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے نورنگ جی آپ نے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے اور اس کو میں پیٹ بھر کے کھانا پسند کروں گا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ آپ کی ریشیپی ہم کو بہت اچھی لگی بہت پسند آئی آپ گھر پہ بھی ہم اپنے جو ہے کہیں گے بنانے کے لئے اور لوگوں کو شیئر بھی کریں گے نورنگ جی ہم کو اجازت دیجئے ایک بار پھر سے آپ کا سواغت کرتے ہیں اپنے کاری کرم زائیکار گھر گھر میں یہ تھی بہرائیت نانپارہ سے نورنگ خان جی جنہوں نے ہم کو بتایا کہ فرائی فرے کیسے بنتے ہیں آپ اس کو گھر پہ ٹرائی کریے یہ سنیکس کے طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک بار آپ کو پھر سے یاد دلا دیں کہ نورین خان کو زیادہ سے زیادہ آب ووٹ کریے ان کو ویوز بڑھائیے ان کو کمنٹ کریے لائک کریے کیونکہ ان کی جیت اور ہار آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کے لئے نئی نیڈش اور یونیک ڈش لاتے رہیں گے انتظار کریے ہماری کاری کرم زائی کا گھر گھر کا اوپو آج جیسے دودھ میں نہیں پیوں گی آئی واتنے چیتہ آگ کے کھائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اوکے یہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے اوہ یہ میرا بھی ہم 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 کے ترز ویڈی ٹیس کی واؤ ہم ہم کے لئے ہم ہم